اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس نے انڈیا کے اندر کعبہ کا تواف کرا تو آپ کیا کہو گے بھائی آپ تو جھوٹے ہیں یا تو آپ گھوم رہے ہیں کیونکہ کعبہ تو سوڈی اریویر اریبیہ میں ہے آپ نے جو تواف کیا وہ مداشا بابا کی مزار کا ہے جو کعبہ کی طرح بنا ہوا ہے ویسے ہی ایک علماء دوبیند کی کتاب ہے واقعہ و کرامات جس میں پیج نمبر 57 پر لکھا گیا ہے اس کے بعد حضور نے فرمایا اچھا حاجی صاحب ہم جائیں حاجی صاحب نے ارس کیا جیسے رائے علا ہوں اس پر حضور تصریف لے جانے لگے جب حافظ صاحب کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دبی آواز میں ارس کیا حضور کتابوں میں جو آپ کا حولیہ شریف پڑا ہے وہ تو اور ہے اور یہ حولیہ جس میں آپ تشریف لائے ہیں مولانا راشد احمد گنگوئی کا اس پر حضور نے ارشاد فرمایا اصل حولیہ تو وہی ہے جو آپ نے کتابوں میں پڑا ہے مگر چنانچہ مولانا راشد احمد سے کہا عقیدت و محبت ہے اس لئے ہم ان کی صورت میں سنچو آپ اگر اللہ کے نبی کو کسی کے خواب میں آنے کا ہے تو اللہ کے نبی کی صورت میں آنے گے کسی راشد احمد گنگوئی کی صورت میں نہیں آنے گے تو یہ آئے کن یہ آئے شیطان آیا شیطان آیا کس کی چہرے میں آیا راشد احمد گنگوئی کے چہرے میں آیا اور اس نے کیا بتلایا کہ اس نے تو کہا صاحب صاحب کہ جو حولیہ آپ نے جو پڑا تھا وہ اللہ کے نبی کا حولیہ وہ صحیح ہے لیکن جو میں حولیہ میں آؤں وہ تو راشد احمد گنگوئی کا ہے یعنی یہ اللہ کے نبی نہیں یہ راشد احمد گنگوئی کے چہرے میں شیطان آیا لیکن دویمند کے علیماء نے اس کو استغفر الاستغفر اللہ کے نبی کہا یعنی اس نے یہ بات ثابت کیے کبھی بھی اللہ کے نبی یہ لوگ کے خواب میں نہیں آتے جو بھی خواب میں آتے ہیں وہ راشد احمد گنگوئی آتا ہے شیطان چہرہ بنا کر آتا ہے راشد احمد گنگوئی کے یاد رکھیے بات یہ ایسے خواب یہ لوگ جھوٹ بہت پھیلاتے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ خواب میں یہ لوگیں جو جھوٹ پھیلائے مکہ نہیں وہ مداشہ بابا کا تواف کرے وہ لوگ ویسے ہی وہ خواب میں اللہ کے نبی نہیں شیطان آیا اور راشد احمد گنگوئی کے شکل میں ہے اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ایک راشد احمد گنگوئی کی شکل میں نہیں اللہ کے نبی کا چہرہ سب ہر مومن کے لئے پسند دیدہ ہے سب سے پسند دیدہ سب سے محبت والا چہرہ اللہ کے نبی کا ہے ہر مومن کے لئے لیکن یہ لوگ کو عقیدت اللہ کے نبی سے زیادہ راشد احمد منگونگوئی سے اس لئے شیطان راشد ہے منگونگوئی کے چہرے میں کتنی بڑی گمراہی ہے اور ایسا ہی کر کے یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں کو آپ لوگ بھی دیکھئے یہ لوگ خواب سناتے جائیں گے میں اس لئے یہ سنا رہا ہوں کہ یہ خواب کے خصے پھیلتے جائیں گے اب ایک خواب آیا ہے جس میں اللہ کی نبی کی بزتی ہے جو ان کے بہت سارے چینل کے پر اپلوڈ ہو رہے ہیں آپ وہ خواب آگے سنوڑی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی الحمدللہ ہمارے ساتھی تو آمال میں اور ذکر میں اور دعا میں بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں لیکن بہت سارے ساتھی مایوس ہوئے ہیں ابھی جو وقتی حالات آیا ہے ہم جیسے کمزوروں کے لئے اللہ جلے شانور ربی اپنے نبی کے جریعے سے خوابوں کے جریعے سے بشارتیں دیتے رہتے ہیں اللہ کے دبی بشارت دیتے ہیں کس کی دیتے ہیں یہ دیکھ رہا آپ یہ لوگ اللہ کے نبی کس کو سمجھ رہے ہیں میں نے یہ کتاب سے ثابت کر دیا کہ اللہ کی نبی نہیں شیطان آتا ہے وہ بھی راشد احمد گنگوئی کی شکل میں یہ عام کرنے کا وجہ یہ ہے ہماری حضرت مولانا نور حسن راشد صاحب حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی پیر صاحب تھے یہ شخص جو خواب سنا رہا ہے اس کی تابیر کوئی معاملی آدمی سے نہیں لی ہے حضرت جی کے پیر سے یعنی مولانا صاحب کے پیر سے تابیر لی اور آپ دیکھیں انہوں کیا تابیر دی استغفراللہ ان کے بڑے بیٹے ان سے میں نے تین خواب کی تابیر پوچھا تھا انہوں نے تینوں خواب کی تابیر بہت بہترین ڈھنگ سے بتایا تھا اس کے لب لب باب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور انہی کا حکم تھا کہ بھئی ساتھیوں کو اس کو فیلاؤ تاکہ مایوسی ان کی ختم ہو جائے اس لئے میں مجبور ہوں بعض خوابوں کے بارے میں بالکل بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کو میں عام کریں اس لئے میں مجبور ہوتا ہوں اس کو عام کرنے کا برنہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا نیت ہے اور نیت کا وہاں تو اللہ ہی کے وہاں پہ جا کر اس کے اللہ اللہ ہی اس دن اس کا فیصلہ کریں گے یہاں ہم کوئی نیت کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے پہلی خواب تو اس دن دیکھا تھا میں نے جس دن کیجری وال نے ڈائریکٹ اٹک کیا نظام الدین کے اوپر اور بڑا کڑا سٹیپ لیا بہت پہ رشان ہو گئے تھے اسی دن میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا لمبے چورے خواب تھا حضرت مانا صاحب کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں ندی کی نعرے لگا مجھے کوئی استماع کا موقع ہے اور بہت سارے باتیں کر رہا ہوں اتنے میں دیکھتا ہوں کہ میں عضو کرنے کے لئے گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانا صاحب کے سامنے خرے ہیں اور بات کر رہے ہیں بات کرتے کرتے آپ نے اپنے غالباً بایاں ہاتھ ان کی دائنہ ہاتھ کے کندے پہ رکھا مانا صاحب کے اور تھپ تھپ آیا مجھے بہت اتمنان ہو گئی پھر ایک خواب اس کے تین دن بات دیکھا جب حالات اور خراب ہو چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزدے میں پڑے ہوئے تھے اور سر نہیں اٹھا رہے تھے اور چاروں طرف سے لوگ ڈنڈا لے کر آ گئے سامنے کا حصہ چھوڑ کر جہاں آپ سزدہ کر رہے تھے اس طرف سے کوئی نہیں تھا باقی چاروں طرف سے لوگ آپ کے اوپر ڈنڈا سے بہچھار کرنے لگے اور میں آسمان سے یہ سن رہا ہوں کوئی بولا دیکھ رہے ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاروں طرف سے مصیبت کا پہار کھڑا ہوا ہوا لیکن آپ کا کچھ بھی نہیں بگر رہا اتنے میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب کے سب بھاگ گئے ہیں ہمیں بھی یہ کہا جا رہا کہ دیکھو یہ جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ سب بھاگ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کتنے جھوٹے بکواز پاہتا کرتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں مولانا ساتھ کی جلسے میں آئیں اور اللہ کے نبی کے اوپر چاروں طرف سے دھنڈے پڑھ رہے تھے جیسے ہی ان کے مولانا ساتھ کے پر نوز بلانو کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں گھبراؤ نہیں تیس رکھا جو میں نے دیکھا تھا جس میں بہت زیادہ اندر سے پریشان ہو گئے تھے اندر سے گھبراؤٹ ہو چکی تھی کیونکہ یہ عام آدمی کے سمجھ کی باہر تھی نہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیلومنیوم کا جو بھیگ کا ایک کٹوڑا ہوتا ہے اس کو لے کر کے پھر رہے ہیں تھوڑا سا میلہ کپڑا ہے آپ کا لیکن وائٹ کپڑا ہے اور بلو کلر کی لنگی ہے اور دنڈا دنڈا ساتھ میں ایک لمبے سا رکھے ہوئے ہیں جو بھکھا دی رکھتے ہیں عام طور سے اور میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہوں کوئی بھیگ دے نہیں رہا ہے لیکن میں ایسے سفر کر رہا ہوں بس اتنا نظر آیا بہت زیادہ گھبر آ گئے یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں خیر اور جو ان کے مولانا صاحب کے پیر صاحب کے بڑے بیٹے صاحب اس کے خواب کی تعویر بہت اچھی کر رہے ہیں اگر کوئی یہ کہے مولانا صاحب کے باپ جو مر گئے خواب میں آئے جو بھیکہ کڑورہ لے کے پھر رہے تھے بھیکاری کے اعزاء پھر رہے تھے تو خواب کو اچھا مانیں گے یا برا مانیں گے کتنا گندہ اور گمرہ فرقہ ہے ابھی بھی سمجھو تم لوگ اور یہ چھوڑو دجالی فرقہ جو نبی کی بہزتی کر رہے ہیں اللہ کا عذاب آنے پر بھی یہ لوگ صدر نہیں رہے ہیں اس کو بھی میں نے حضرت مولانا نور حسن راشد صاحب سے پوچھا ان سے دریافت کیا انہوں نے کہا گھوراؤ نہیں یہ بہت جبردست خواب ہے اور بہت مبارک خواب ہے اور بہت اتمنان وقص خواب ہے بہتی جلدی بہت بڑی کامیابی حاصل ہونے والی ایسے کامیابی اور ایسے مدد اور نصرت آنے والی ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہم نے سوچا بھی نہیں ایسی مدد آنے والی ہے الحمدللہ یہ خوابیں ہیں ابھی ہمارے ایک ساتھی جو کسی ہمارے بزرگ ہیں وہ کسی صوبے کی ذمہ دار ہیں امیر ہے جماعت ہے انہوں نے ہم کو رات گا رہے ہیں سارے گیارہ بجے فون کر کے بتایا کہ ایک بہت جبردست خواب دیکھا ہوں اندر میں بہت پریشانی تھی تو اللہ نے دور کر دی اس خواب دیکھنے کے بعد ہم نے کہا کیا آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سلح حدیبیہ ہو رہا ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ستائیس نمبر آیات مجھے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے آسمان سے وہ ستائیس نمبر آیات سورہ فتح کا جس میں اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ اسی سرجمین میں دوبارہ ایمان والے کو داخل کریں گے عزت کے ساتھ اس کو دیکھنے کے بعد میرے دل کے اندر اتمنان آگیا یہ میں نے بس وقت کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے مجبور ہوا ہوں یہ چاروں خواب آپ تک تذکرہ کرتے ہوئے اب آپ لوگ خود ڈیسیٹ کروں گے کون آیا خواب کے اندر استغفراللہ بھیک کا کٹو رہا لگے استغفراللہ کتنے آپ بری بات ہیں یہ سنکے اتنا غصہ آ رہا ہے اللہ رحم کرے مسلمانوں کے پر اور ان کے پر عذاب اور زیادہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ